اسے ساعت ہم بات کریں گے انگل کنسٹرکشن پاسٹلیٹ پر let's say ہمارے پاس this is a complete plane ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس complete plane ہے یعنی plane جس کے اندر two dimensions ہیں ٹھیک ہے the first dimension is called x-axis ٹھیک ہے اور اسی طرح سے second ہمارے پاس dimension ہے y-axis اب let's suppose ہمیں پتا ہے کہ ایک complete plane کے اندر total angle کتنا بنے گا 360 degree ٹھیک ہے یعنی یہ کتنا angle cover کرتا جی ہمیں پتا جی total 360 degree angle ہے اب angle construction پاسٹلیٹ جو ہے وہ basically half of the plane پہ ہم بات کریں گے let's suppose ہم half of the plane یہاں پہ study کر رہے ہیں چلے جی ہم remaining جو half of the plane ہے اس کو ہم رب کر دیتے ہیں ٹھیک ہے چلے یہ جو half of the plane ہے اس کو ہم یہاں سے رب کر دیتے ہیں اب ہمارے پاس this is half of the plane اب half of the plane میں total angle کتنا بن رہا ہے 180 degree بن رہا ہے اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں ہم یوں کہتے ہیں کہ let's say اگر میں ایک ray draw کروں جو کہ along the edge of the along the edge of the half plane ہو یعنی اس طرح سے یعنی either towards x axis ہو یا towards x prime axis ہو ٹھیک ہے یہ اس کے edge پہ ہے ٹھیک ہے یہ first ray ہے ٹھیک ہے اس کو let's suppose میں name دے رہا ہوں OA اب according to angle construction پاسٹلیٹ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اب اگر ہم کوئی theta یا اگر ہم کو theta draw کرتے ہیں یعنی theta mean کوئی angle theta represents angle theta is angle here ٹھیک ہے جب ہم theta کی بات کروں گا آپ نے سب consider کرنے کہ میں angle کی بات کر رہا ہوں تو یہاں پہ جو theta ہو کا basically اب اگر میں دوسری ray draw کرتا ہوں تو وہ ایک certain angle بنائے گا اور وہ ray ایک ہی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ایک سے زیادہ ray میں نہیں draw کر سکتا یعنی میں یہ بات کرتا ہوں جی کہ اگر ایک arm of the angle جو ہے ایک edge of the plane پر لائے کر رہا ہے ٹھیک ہے تو صرف one and only one ray can be drawn in the half plane ایک اور ray draw کی جا سکتی ہے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ let's suppose وہ دوسری ray میں چلیں جی different color سے red color سے draw کرتا ہوں وہ ray چلیں کچھ میں نے اس طرح سے draw کرتی یہ ایک second ray ہے اب کیا مطلب ہوا اس کو میں ob کا نام دے رہا ہوں اب اس کا مطلب ہے یہ ایک angle بنا رہی ہے جس کو ہم نے یہاں پہ theta کے نام سے یا theta کے نام سے منصوب کر دی چلیں inside draw کرتی ہے یہ ہمارے پاس ایک angle theta ہے ابھی جو theta ہوگا یہ جو ہے اس کا ہم نہ یہ theta جو ہے وہ zero degree ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی theta جو ہے وہ zero degree نہیں ہو سکتا اور نہ ہی and نہ ہی یہ 180 degree ہو سکتا ہے لیکن یہ in between zero and 180 degree ہوگا چونکہ اگر آپ دیکھیں اگر میں اس ray کو towards right extend کرتا ہوں تو یہاں سے theta جو ہے وہ increase کرے گا اگر یہ exactly جو ہے وہ 180 پہ آ جائے گا تو basically this is the whole plane یہ تو پھر half plane ہمارا آ جائے گا ٹھیک ہے یہ half plane کو represent کرے گا یا اگر میں اس theta کو اس ob کو towards right میں یعنی clockwise move کرتا ہوں تو اگر clockwise move کروں گا تو یہ ray ob جو ہے ray o a کے اوپر coincidence ہو جائے گی تو یہ ایک ہی ray کو represent کرے گی یہ ایک ہی ray کو represent کرے گی اس کا مطلب ہے ہمارے پاس theta کا concept ختم ہو جائے گا تو ہم generally بات کرتے ہیں کہ جو theta ہوتا ہے وہ zero بھی نہیں ہو سکتا اور 180 بھی نہیں ہو سکتا لیکن in between zero and 180 ہوگا ہاں sum of two angles یعنی اگر آپ دیکھیں کہ یہ ایک certain angle ہوگا اسی طرح سے یہ بھی ہمارے پاس ایک certain angle ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک certain angle ہے اس طرح سے یہ بھی ہمارے پاس ایک certain angle ہے ان دونوں کا sum جو ہے وہ 180 degree ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ ان دونوں کا sum جو ہے وہ 180 degree ہو سکتا ہے یعنی ہم یوں بات کریں کہ theta جو ہے نہ وہ zero ہو سکتا ہے نہ وہ 180 degree ہو سکتا ہے اور جب ہم ایک theta کے لیے ایک ray جو ہے وہ اگر edge of the plane پہ لائے کرتی ہے تو یہ بات understood ہے کہ دوسری ایک single ray draw کی جا سکتی ہے جو کہ angle کو یعنی theta کو بنائے گی یعنی اگر ہم اس ray کو میں shift کر کے یہاں پہ draw کریں گے تو basically ray یہ ایک ہی ہوگی جو کہ angle extend ہو جائے گا angle بڑھ جائے گا ٹھیک ہے لیکن ray کیا ہوگی یہ singly یعنی one ray ہوگی جو کہ اس plane کے اندر لائے کرے گی اور ایک theta کو represent کرے گی اور وہ theta جو ہے وہ in between zero degree اور 180 degree ہوگا sum of two angles جو ہے وہ 180 degree ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن theta itself جو ہے وہ zero یا 180 degree نہیں ہو سکتا یہ basically ہے angle construction postulate لوگوں کوipperہ پلنےöt Lab پلنے لگا جوائی